مووی کی شروعات ہوتی ہے رشیا کے ایک سیکریٹ لیب کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ ڈاکٹرز آ کر ایک آدمی کو بیکسن لگاتے ہیں جس کے بعد اس آدمی کی اور بھی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کھون کی الٹیاں کرتے ہوئے ہی مارا جاتا ہے اب ہم ڈاکٹر آنا کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈپریس ہوتی ہے کیونکہ وہ ویکسن اسے نے بنائی تھی جس کے بعد وہ آدمی مر گیا اور وہ ریزائن دینے والی تھی پر لیفٹنین آ کے اسے روکتے ہیں اور بولتے ہیں اپنا ویکسن کمپلیٹ کرو جس سے یہ وار میں مدد ملے گی اگلے زندہ میں آنا اپنے گھر میں پارٹی کر رہی ہوتی ہے تب ہی لیفٹنین کا اسے کال آتا ہے کہ اسے ایک وارس کی کھوج کرنی ہے جس کا اس کو پورا کریٹر ملے گا اور اینا مان جاتی ہے اگلے دن ہیلیکوپٹر سے ملیٹری کے کچھ لوگ اور اینا اور لیوٹرین مل کے اس جگہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انفیکٹر سائنٹس آتوں میں گرینٹ لے کر انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ملیٹری والے اس پر گولیاں چلا دیتے ہیں پر گولیاں چلانے کے بعد بھی وہ دوبارہ سے کھڑا ہوتا ہے اور گرینٹ کو فور دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینا کو تھوڑی چوٹ لگتی ہے پر وہ پھر بھی ہمت کر کے بھار جاتی ہے اور اس سائنٹس کے شریر سے سیمپل لیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس سائنٹس کا شریر عجیب ہی طریقے سے گلو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد لیفٹینن اینا ڈیپٹی ہیڈ اور ہارمی ہیڈ سب مل کر مائن کے نیچے جانے والے تھے پر مائن کے نیچے جانے سے پہلے وہ مائن ہیڈ ریگٹر سے ملتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی سب کو رسکیو کر کے وہاں سے نکلئے اور اس لیپ کو بند کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لیفٹ کے طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ سبھی نیچے جانے والے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی اس لیفٹ میں بیٹھ گئے ہیں اور لیفٹ میں بیٹھنے کے بعد جب وہ لیفٹ نیچے کے طرف جا رہی ہوتی ہے سبھی بیہوش ہو جاتے ہیں پر گرگٹر نے ایک ماسک پہن لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیہوش نہیں ہوتا اس کے بعد گرگٹر فٹا فٹ اٹھ کر لیفٹ کی چابی نکال لیتا ہے اور پھر لیفٹ سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد جب سب کو ہوش آتا ہے وہ فٹا فٹ سے گرگٹر کو دھوننے کے لیے سبھی وہاں سے نکل جاتے ہیں گرگٹر کو دھونتے دھونتے لیفٹنین اینا سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے پر اس کا کوئی بھی جواب نہ دیتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک ریسرچ سیمٹر ملتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کیرا نام کی عورت اور اس کے ساتھ ہی انجینئر ہوتا ہے اور سب سے پہلے ڈاکٹر اینا ان دونوں کا لڈ سیمپل لیتی ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں بھی انفیکٹر نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ شیطان کے ورڈ آر لکھے ہوتے ہیں کہ جیسے شیطان آرہا ہے یہ وہ اور اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر آنا کو گریگٹر دیکھتے ہیں اور آنا اسے بولتی ہے کہ تم پلیس یہاں رک جاؤ پر گریگٹر اسے کچھ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے پر آنا دھیرے سے آرمی والوں کو بلاتی ہے تب تک گریگٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے گریگٹر اور بھی نیچے چلا جاتا ہے اور انجنئر بولتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور راستہ ہے جہاں سے ہم نیچے جا سکتے ہیں اور وہ سرنگ کا راستہ ہے تو آرمی والے ایک سوٹ پہن کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں پر جانے سے پہلے انہیں ایک آواز نائی دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے ایک عورت آ رہی ہوتی ہے جس کا نام اولگا ہوتا ہے اور وہ اکدم صدھارن سے کپڑے میں ہوتی ہے جو کہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی ہیٹ میں کیسے وہاں پہ سوائب کر گئی اس کے بعد ڈاکٹر آنا اولگا کا چیک اپ کر رہی ہوتی ہیں اور جب وہ اس کی پیٹ دیکھتی ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹ ایک دم سے سڑ گئی تھی اور وہ پوچھتی ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے پر اولگا بولتی ہے کہ اسے صرف ٹھن لگ رہی ہے ڈاکٹر آنا اس کے فنگس سے تھوڑا سا سیمپل لے کر اسے مایکروسکورپ میں چیک کرنے لگتی ہے جہاں وہ ایک عجیب سا نیا فنگس دیکھتی ہے جسے وہ خود بھی نہیں جانتی اور اب ڈاکٹر آنا وہاں سے بہاں نکل جاتی ہے تب ہی ڈاکٹر کیرہ دیکھتی ہے کہ اولگا کچھ عجیب سی حرکت کر رہی ہے اور وہ دیکھتی دیکھتی وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر کیرہ اسے دیکھتی ہے تو اولگا دیرے دیرے ایک کریچر میں بدل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ کیرہ کو بھی اپنے اندر سما لیتی ہے کیونکہ بہت ہی ڈرامنا لگ رہا ہوتا ہے اور اب ڈاکٹر آنا اور لیفٹنن اس روم میں آتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اولگا اور کیرہ دونوں ہی ایک مونسٹر میں تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسر سے چپک گئے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں اولگا کے شریر سے ایک عجیب سے زہریلی زہریلی گیس نکل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنا کو بچاتے ہوئے وہ گیس لیفٹنن کے آئیز میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد لیفٹنن بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اب آنا آرمی ہر کو سمجھاتی ہے کہ یہ وائرس کافی خطرناک ہے اور یہ صرف دھرتی کے نیچے تک رہتا ہے تب ہی وہ اتنے سالوں سے دھرتی کے نیچے تھا اور اگر یہ گلتی سے باہر نکل گیا تو یہ انسانیت کو ختم کر دے گا یہ باتوں کو سیریس نہ لیتے ہوئے آرمی ہیڈ انجینئر آنا اور پیٹر یہ چاروں مل کر گریگٹر کے آفیس جاتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ گریگٹر کے کافی ریسرچ جہاں پہ وہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ عجیب سا وائرس ہے جس کو یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر یہ باہر نکلا تو یہ انسانیت کو پوری طرح سے ختم کر دے گا اور باتوں کو سیریس لیتے ہوئے اب آرمی ہیڈ اس چابی کو لینے کے لیے دوسری طرف جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک سوٹ ہوتا ہے جس کے کارنے وہ صرف پانچ منٹ کے لیے زندہ رہ پائیں گے اور اب وہ آتے ہوئے بیج میں ہی پہوش ہو جاتے ہیں اور آنا وہاں جا کر آدھے راستے سے ان کے ہاتھوں سے چابی لیتی ہے اور وہ سامنے دیکھتی ہے وہی بڑا سا وائرس اور آنا جب واپس آتی ہے تو اس کا کافی سکن جل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی گرمی میں ویڈاوٹ اینی سوٹ گئی تھی آنا کے واپس آنے کے بعد پیٹر اس سے چابی مانگتا ہے کیونکہ وہ اب اس پورے وائرس کا کریڈٹ لینا چاہتا تھا اور فیمس ہونا چاہتا تھا پر چابی نہ ملنے پر وہ انجینئر کے پیر پہ ایک گولی مار دیتا ہے جس کے کارن آنا اسے چابی دے دیتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک مانسٹر آ جاتا ہے جس کے ویسے کیونکہ دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور آنا اسے چابی لے لیتی ہے اور انجینئر کے ساتھ لفٹ میں آ جاتی ہے پر لفٹ میں پہلے سے ہی لیفٹینن ہوتا ہے جس کے کارن آنا لفٹ کو اوپر نہیں جانے دینا چاہتی اور اسی ذکر میں انجینئر اس کو مارتا ہے پر لیفٹینن اسے بچا لیتا ہے اور تب ہی لفٹ بھی اوپر پہنچ جاتی ہے اور آرمی والے آنا کو بجا لیتے ہیں پر آنا یہ نہ فیلے اس کے وجہ سے وہ گرینیڈ لے کر پہلے کے سین کی طرح گرینیڈ وہی فور دیتی ہے جس سے وارث باہر نہیں جا پاتا اور یہ کھانی یہی ختم ہو جاتی ہے